پیسل آباد میں علمنات سانیہ پرڈنگرو پر کھڑی کار سے تین افراد کی جلی ہوئی لاش برامتہ شناخت نہیں ہو سکی بیرسٹر گوھر شیرف ظلمروت کی پارٹی رکنیت ختم ہونے سے لا علم نکلے بطار شرمن کسی ایسے پیسلے کی منظوری نہیں دی پارٹی شرمن کا اصرار بجلی کے بھاری بلو اور ٹیکسو کی بھرمار کے خلاف جماعت اسلامی کا نوے روز بھی دھرنا حکومت سے مذاکرات کا تیس سرہ دور نہ ہو سکا ان جماعت اسلامی کا آج کراچی میں بھی دھرنا دینے کا اعلان نسکر کے بغیر انٹی بائیوٹک عدویات کی فروغت کا نوٹس ڈرگ ریگولریٹی ایتھاریٹی نے بغیر اندوستر کے انٹی بائیوٹک کی فروغت روکنے کا حکوم دے دیا سنہائی کورٹ نے بیس سال بعد منشیات اس مگلن کیس میں ماہ تحت عدالت کا فیصلہ کا لدم قرار دے دیا عدالت نے ملزمان کی جائدات ضبط کرنے کا حکم سنایا تھا خیبر پاکتنگفہ حکومت کا پانچ اگز کو یوم اس تہہ سال کشمیر منانے کا فیصلہ کشمیریوں سے ظاہر ایک جہتی کے لیے ریلیاں نکالی جائیں گی پاکستان آنے والا سائیکل سواہر جرمن سیار لاہور میں لٹ گیا ڈاکو موبائل پون اور پانچ لاکھ روپے مالیت کا کیمرہ لے کر پرار امریکہ ایک بار پھر سے ہونی ریاست کے حق میں کھل کر سامنے آ گیا ایران اور اماس کے ممکنہ حملے کے پیش نظر جنگی بحری جہاز مشرق پستہ بھیجنے کا حکم ایران کا اسرائیل سے انتقام لینے کے حق سے کسی صورت دستبردار نہ ہونے کا اعلان اماس سربرا پر حملے کی تحقیقات میں بھی تیزی دو درجن افراد سے زائد مشتبہ افراد زیر حراسل اور اندرونی سن کئی شہروں میں بارس سانگھر شدات پور شاہ پور منشبی علاقے زیرہ علاقہ مقینوں کو مشکلات کا سامنا